موسیقی 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 کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید باب 38 باب بکری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضو نہ کرنا اگر ہم کل کا حوالہ دیکھیں تو کل کے ابواب اور کل کی حدیثوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس برطن سے اگر کس برطن میں اگر پانی ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کتنے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وضو کے دوران موضو پر مسا کیا جاتا ہے آج کے جو ہمارے باب ہوں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کونسی چیزیں کھانے پر وضو کرنا ہے کلی کرنی ہے کوئی آپ کھانے پینے کے حوالے سے نواقص الوضو کونسے ہیں اور کس میں کلی کرنا مستحب اور پسند دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سونے اور اونغ کے حوالے سے کہ کس سے وضو ٹوٹا ہے اور کس سے وضو نہیں ٹوٹا حدیث نمبر وان فیفٹی سیون حضرت عمرو بن امیہ زمری سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے کا گوشت کھاٹ کر کھا رہے تھے اور اتنے میں آپ کو نماز کے لیے بلائیا گیا یعنی آزان ہو گئی تو آپ نے چوری رکھ دی میں نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا مدنی دور کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ بکری کے شانے کا گوشت چوری کے ذات کٹ کے کھا رہے ہیں کچھ چھوٹے سے اصول صیرت کے حوالے سے جو وضا ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کیا چیز جائز اور کیا چیز معنی نہیں ہے گوشت کھانا جائز ہے مسوقات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے یہ نمونہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی خوراک میں بہت سادگی اپناتے تھے سبزیوں میں گدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غزہ ہے اور روٹی میں آپ بغیر چنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے تو آپ کی غزہ میں سادگی ہے غزہ میں سادگی کا صورت کا سیرت کا نمونہ ہونے کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں غزہ کا سادہ ہونا ضروری ہے اور پسندیدہ ہے وہاں پر مہنگی اچھی اور امدہ خوراک کھانا جائز بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں اس سے زائد موقعوں پر گوشت کا تناول فرمانا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اچھی امدہ خوراک کھانا جائز بھی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قلوب اشربو کھاؤ پیو تو گویا کھانے پینے کسی چیز کے کھانے پینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے بس شرط ہے کہ وہ چیز جائز اور خلال ہو اور حدود اللہ کے مطابق ہو جانور بھی ہو زبی بھی ہو کلمہ تیبہ بھی ہو بسم اللہ بھی پڑھا جائے وہ سب کچھ معاملات نومل حدود کے مطابق اور سنت کے حدود کے مطابق ہو تو مہنگی قیمتی امدہ غزہ کھانا منا نہیں ہے ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور آپ دیکھیں کہ گوشت کے اندر تو لحمیات ہیں جسم کی طاقت توانائی اور مدافعت کے لئے ضروری ہے تو کوئی ایسی خوراک کا کھانا ناپسندیدہ یا منا نہیں ہے دوسری بات میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں سے خاص طور پر شانے کا گوشت پسند تھا اور مرغوب تھا آپ کے لئے کوئی ایک اور بات نظر آ رہی ہے کہ کھانوں میں سے کسی چیز کی طرف رغبت ہونا یا خوراک میں سے کسی چیز کا مرغوب ہونا یہ بھی فطری سی چیز ہے اور یہ بھی منع نہیں ہے حرام نہیں ہے نا جائز نہیں ہے اگر فطری رجحان یا تقاضے یا کسی چیز کی بنیاد پر کسی شخص تو کوئی ایک چیز پسند ہے یا دوسری نہ پسند ہے تو یہ فطری سی چیز ہے اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہوگی کہ کھانے کی طرف رغبت رکھنا کسی ایک چیز کو پسند کرنا شاید شریعت میں منع ہے یا شاید نہ پسندیدہ ہے یا شاید جائز نہیں ہے ہمارا دین ہمارا دین کے حکمات فطرت ہماری کو جانتے اور اس کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرغوب چیز کھانا بھی نہ پسندیدہ نہیں ہے مطلب پہلی بات تم نے یہ دیکھی نا کہ چیز کھانے میں سے کچھ چیزوں کی طرف رغبت ہونا نہ پسندیدہ نہیں ہے ایک چیز پسند ہے تو یہ کوئی نجائز بات نہیں ہوگی اور دوسری بات کوئی چیز پسند ہے تو اس کو کھا لینا بھی نجائز نہیں ہے اپنے آپ کے اوپر بیجا تشدد کر کے اپنے آپ کو اس کھانے سے رکنا یہ رہبانیت کا سطریقہ اور دانستہ اپنے اوپر مشکت کرنا اگر ایک چیز اویلیبل ہے تو اس کو کوئی نیکی کا یا تقوی کا لبادہ سمجھ کے دانستہ مرغوب چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی کوئی شریعت کے دریقے کے مطابق نہیں ہے مرغوب بھی رکھا جا سکتا ہے اور مرغوب کو استعمال اور کھایا بھی جا سکتا ہے گویاں ہمارے دین بنیادی طور پر انسانی فطرت خواہش آرزو اور تمناوں کو کیٹر کرتا ہے اور ہمارے دین کی حکمات میں بہت زیادہ حکمت نظر آتی ہے گویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مرغوب غزہ جو ہے وہ آپ تناول فرما رہی ہے لیکن اصل بات ہے کہ جہاں امدہ اور اچھا کھانا قیمتی اور مہنگا کھانا صحت مند کھانا کھانا جائز ہے کسی کھانے کو خاص رغبت رکھنا یا پسند کرنا جائز ہے اور اس مرغوب کھانے کو کھانا بھی جائز ہے یہ سب کچھ جائز ہے حلال ہے منہ بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے ناپسندیدہ بھی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس رغبت میں کھانے کے شوق میں انسان اتنا ملوث نہ ہو جائے اس کے تقاثر میں اتنا الجنا جائے کہ الحاکم التقاثروں کی حد تک پہنچ جائے کہ وہ کھانا پینا رغبت مرغوب ہونا اور مرغوب ہی کو کھانے کے پیچھے حواس باختہ ہو جائے ساری زندگی کھانا ہی بن جائے اس مرغوب کے پیچھے یہ طریقہ ایکار درست نہیں ہے اعتدال سے زندگی کے طریقے میں کھانے پینے کا طریقہ رائج کرنا جائز ہے اور کھاتے وقت بھی مرغوب کو پھر اتنا کھانے ہی لینا حدیث تو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور شیطان سات آنٹوں میں کھاتا ہے تو مرغوب کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ زندگی اس مرغوب کے ہی پیچھے لگی رہے صبح سے شام اس مرغوب ہی کو بنانے سمانے سمیٹنے میں لگا رہے اور پھر اس مرغوب کو اتنا کھا لیا جائے کہ اس بسیار خوری کی وجہ سے نماز حدہ کرنی بھی مشکل ہو جائے ایک اور بات جو اس واقعے سے سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوری سے گوشت کو کٹ کے تنافل فرما رہے تھا بہت سے موقعوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موز سے بھی اس کو توڑ کے اور پھاڑ کے کھاتے تھے انگلی سے تھام کر ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو موز سے بھی کٹ کے کھاتے تھے لیکن یہاں پر چھوری سے کٹ کے کھانے کا طریقہ نظر آ رہے گویاں کچھ کھانے کے لیے کچھ معاونتی آلات چمچے کانٹے چھوریاں وغیرہ استعمال کرنا شریعت میں جائز سہولت کے لیے آسانی کے لیے آپ دیکھیں کہ بس ہواکار ایک شخص بیمار ہے اور مریض ہے اور خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو دوسرا شخص کو کھلانا چمچے وغیرہ سے زیادہ سہل ہوگا تو ہمارا دین ہر یہ کنڈیشن کو کیٹر کرتا ہے اور ہر سہولت کو مدد نظر رکھا جاتا ہے مارا دین بہت پریکٹیکل ہے اور اس میں بے جا کے تشدد کا طریقہ کہیں میں نظر نہیں آتا تو چھوری کھانٹے سے کھانا جائز ہے چمچوں سے کھانا جائز ہے ہاں ہاتھ سے کھانا ویسے پسندیدہ ضرور ہے اور آپ کی سنت سے زیادہ معاملات میں سے یہ ثابت ضرور ہے کہ آپ اپنے دست مبارک ہی سے تناول فرماتے تھے دائیں ہاتھ کو استعمال فرماتے تھے لیکن یہ نمونے بھی سنت کے موجود ہیں کویا چھوری سے کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے اور جیسے میں نے کھانے پینے کے آداب میں آپ کو واضح طور پر بتایا تھا کہ اگر چھوری اور کانٹے کو کھانے کیلئے استعمال کیا جائے تو اس میں اصل بات جس سے گریز کرنا ضروری ہے کہ چھوری اور کانٹے کے کھانے میں وہ لکمہ یا وہ نوالہ بائیں ہاتھ سے موں میں نہیں جائے گا دائیں ہاتھ ہی سے ڈالنے کا التماع اتلزام اور احتمام کیا جائے گا یہی واحد مسئلہ ہے اس میں ویسے مستحب ہاتھوں سے کھانا زیادہ پسند دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آزان کے پکارے جانے پر اس چھوری کو رکھ دیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لئے روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی محبت جماعت کی طرف چلدی باجماعت نماز کی خواہش اور باجماعت نماز کے لئے مستعدی کا طریقہ نظر آ رہا ہے نماز اور باجماعت نماز کے ساتھ رغبت اور محبت کا طریقہ نظر آ رہا ہے حالانکہ آپ نے لچک تو دی ہے شریعت میں کہ جب دستر خان چن دیا جائے تو تم میں سے کوئی شخص نماز کی وقت نماز ادا نہ کرے جب تک کھانا کھانا لے لیکن بہرحال یہاں سے نمونہ نظر آ رہے کیونکہ آپ نے افضل ترین نمونہ جو ہے اس کو پیش فرمایا اپنے سننا سے تو گویا اگر اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لئے کھا لیا ہو اور باجماعت نماز کا وقت آ جائے تو باجماعت میں شمولیت کے لئے کھانا کچھ دیر کے لئے ترک کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوری رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز کی حاضری کے لئے روانہ ہو گئے یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے نہ کلی کی اور نہ آپ نے وضو کیا گویا بکری کا گوشت کھانا گویا بکری کا گوشت کھانا نواقسل وضو میں سن نہیں ہے آپ نے اس نماز کے لئے ان ممکن ہے کہ پہلے وضو کر رکھا ہو کیونکہ آپ کی سننا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر نماز کے لئے تازہ وضو فرماتے تھے آپ نے وہ وضو کر رکھا ہوگا اور آپ نے یہ بکری کا گوشت تناول فرمانے کے باوجود آپ نے نہ کلی کی ہے اور نہ وضو کیا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی موجود ہے ایک دفعہ ایک انساری خاتون نے یہاں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے کلی نہیں کی لیکن ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کے تناول فرمانے کے بعد وضو کے کرنے کا تذکرہ بھی موجود ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انساری خاتون نے اپنے گھر دعوت پر بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ مومن کے مومن پر پانچ حق ہے اور یہ پانچ حق کیا ہے کہ جب وہ ملے تو سلام کرے جب اسے چھینک آئے تو دعا دے جب اسے دعوت دے تو اسے قبول کرے جب امار ہو تو اس کی عادت کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انساری خاتون نے جب دعوت پر بلایا تو آپ نے دعوت قبول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تاقید کرتے نظر آتے ہیں اس پر ہر وقت عمل حدیث کا نمونہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے سلوک اور معاملات اور آپ کے وقت میں کتنی بھرکت تھی ہر ایک دعوت کو قبول کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ اس خاتون نے مئمان نوازی کے لیے بکری کا گوش جو ہے وہ بنا رکھا تھا آپ کی پسند کو ملہوسے خاتے رکھتے ہوئے اس انساری خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے بکری کے شانے کا گوش تیار کیا تھا اصول کیا ملتا ہے میزبان کو مہمان کی پسند کے مطابق مہمان نوازی کرنا یہ پسند دیتا ہے بہرحال ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر گوش تناول فرما رہے تھے کہ زخر کی نماز کا وقت ہوا راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ آپ واپس آئے آپ نے پھر گوشت کھایا اور پھر اثر کی ازان جب پکاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کیے اثر کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے کوئی اس میں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں ان تینوں واقعہ ان تینوں موقعوں پر دسترخان پر کھانے کو چھوڑ کر با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا آپ کی جماعت کی محبت اور رغبت کو ہائلائٹ کر رہا ہے اور دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ ایک دسترخان پر کچھ وقوے کے بعد پھر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے کسی کام کسی مجبوری کسی فرض کی ادائیگی کی وجہ سے کھانا عارضی طور پر مؤخر کر کے وہ کام کرنے کے بعد پھر کھانا دہرائیا جا سکتا ہے ایک ہی نشست میں کھانا کھا کر اٹھنا اگر ممکن نہ ہو تو اس نشست کو دوبارہ بھی دہرائیا جا سکتا ہے بس اوقات کچھ لوگوں کے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ میں ایک ہی بار کھا کے اٹھوں اور بار بار کھانا شاید ایک ہرس کی نشانی ہوگی کہ ابھی تو کھا کے اٹھیں میں پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا شروع کر دو تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے اگر بھوک پوری نہیں ہوئی اور کوئی ذمہ داری کوئی فرض کوئی ایسی ادائیگی کیلئے انسان اٹھ جاتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حجت کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے ضرورت کے لیے پھر دوبارہ اسی نشست پر پھر تھوڑی دیر کے بعد وقفے کے ساتھ دسترخان پر پھر سکھانا کھایا جا سکتا یہ سنت سے ثابت ہے اب اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نواز سے پہلے تو وضو کیا لیکن اصر کی نواز سے پہلے آپ نے وضو نہیں کیا حالانکہ آپ نے کھایا گوشت تو یہ معاملہ کیا ہے کیا گوشت کے کھانے کے بعد وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا اصل بات ہے کہ اس کی شرعہ بیان کرنے والے اس کو کچھ ایسے گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ زہر کی نواز کے بعد کی ازان کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو وہ گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں تھا وہ آپ کے وضو کی کمی یا بے وضو ہونے کی حالت کی وجہ سے آپ نے وضو کیا یا آپ نے ویسے ہی نواز کے تازہ وضو کی نیت سے کیا اور اصر کی نواز پہ گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا اور اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلا وضو آپ کے وضو کی نیت سے تھا یہ گوشت کے ناقص الوضو ہونے کی وجہ سے نہیں تھا اگر گوشت کے نقصے وضو کی بنیاد ہوتی تو دونوں نمازوں سے پہلے گوشت کھایا گیا تھا پھر دونوں سے پہلے وضو کیا جاتا وہی آوازے دور پر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ بکری کا گوشت اور پکا ہوا کھانا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ رائے موجود ہیں کہ چکنی چیز وہ چیز جس میں چکنائی ہو یا وہ چیز جو آگ پر پکی ہو اس کو کھانے کے بعد یا کلی کرنا اور یا وضو کرنا واجب ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا واجب نہیں ہے ہاں اگر وضو کر لیا جائے گا تو وہ تو وضو کے اوپر وضو ہے یہ مستحب ضرور ہوگا پسندیتہ ضرور ہوگا نماز کے درجے کو بڑھانے کا ذریعہ ضرور ہوگا لیکن واجب نہیں اور نہیں سنت سے ثابت اس کے علاوہ کچھ اور موقع ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد کچھ ہوایات میں آپ نے وضو کیا اور کچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تو گویا اونٹ کا گوشت یا بڑے جانوروں کا گوشت جیسے گائے بھینس وغیرہ جو بڑے جانور ہیں ان کا گوشت کیونکہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اس گوشت کو کھانے کے بعد کلی کرنا پسندیدہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وضو کرنا بھی بہتر ہوگا بہرحال وضو واجب نہیں ہوگا باب نمبر 39 ستو کھانے کے بعد صرف کلی کرنا اور وضو نہ کرنا حدیث نمبر 158 حضر سعید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ فتح خیبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جب مقام صحبہ پر پہنچے جو خیبر کے قریب تھا تو آپ نے نمازیں اثر پڑی پھر زادے راہ یعنی زادے سفر طلب کیا تو صرف ستو لائے گئے آپ نے انہیں تیار کرنے کا یعنی گھولنے کا حکم دیا چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے کھائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے صرف کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی پھر آپ نے نواز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا واقعہ ہے غزوہ خیبر کے دور کا اور یہ تقریباً ساتھ ہجری کا واقعہ ہوگا مدنی زندگی ہے تقریباً ساتھ ہجری کا دور ہے اور ایک سفر ہے جس میں صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے وہی حصول کے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ سفر میں حضر میں ہر وقت آپ کی رفاقت اور آپ کی معایت میں رہنا پسند کرتے تھے دوسری بات سفر میں نماز بھی پڑی جا رہی ہے نماز کو وقت پہ بھی پڑا جا رہا ہے اور سفر میں جماعت بھی قائم ہے نماز کے وقت کی اور جماعت کی اہمیت سفر میں اس کو ترک نہیں کیا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں اپنا زادے راہ سفر کا سامان یا زادے راہ اپنے ساتھ لے جاتے نصر آ رہے ہیں اور یہ ان حکم خداوندی کے مطابق ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں حج کے احکامات دیئے ہیں تو سفر حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّتُو حج کے سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھ زادے راہ لے لیا کرو فَإِنَّا غَائِ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِي يَا أُولِلَّ الْبَامِ دیکھو حجیو سفر کے حج سفر پر جانے والو اپنے ساتھ زادے راہ لے لیا کرو اپنے ساتھ سامان لے لیا کرو اور ویسے بہترین زادے راہ کیا ہے تقوی ہے اور اللہ کا تقویٰ کرو اکل والو تو لہٰذا زادے راہ ساتھ لینا سنت بھی ہے اور یہ بہت پریکٹیکل سا ماملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہ آپ کا قیام آرام کے لیے بھی تھا توام کے لیے بھی تھا اور نماز کے لیے بھی تھا یہ جو پڑاؤ آپ نے کیا اس سفر میں اس میں آپ نے کیا کیا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پڑاؤ آرام توام اور صلات لیکن ترجیح کیا ہے سب سے پہلے صلات زندگی کے متفرق واقعات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ترجیح نماز نظر آتی اور نماز بھی باجوات نماز آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کھانا اور زادے راہ مانگا گویا کھانا مانگنا جائز ہے یہ فطری تقاضہ ہے اور اپنی بھوک اور اپنی جسمانی حاجتوں کو چھپانا یہ ایک تصنع اور بناوٹ کا طریقہ ہے اور شریعت تصنع اور بناوٹ کو کہیں بھی کسی شکل میں پسند نہیں کرتی حضر زینب کی نکاح کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر زینب کو نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا تو حضر زینب نے کچھ ارما کر اس کا انکار بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر زینب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ زینب بھوک اور جھوٹ کو جمانہ کرو تو لہٰذا جب جائز ضرورت ہو جائز کاہش ہو بھوک ہو تو اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے آپ نے زادہ رہا مانگا اور زادہ رہا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی سادگی کا انداز دیکھئے آج ہم سفر کرتے ہیں تو بھسوکہ سفر میں بہترین انٹرٹینمنٹ کھانا ہی بن جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناول اور آپ کے کھانے اور توام کی سادگی کا اندازہ کے کھانے میں کیا ہے جی سطو ہے سطو کے حوالے سے اب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس کی تیاری کا حکم دیا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی سادگی اور سطو کی مثال صرف سادگی ہی نہیں سفر میں سطو کو لے جانا کھانے کی آسانی کا بھی نمونہ پیش کر رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ سطو کو کیری کرنا بھی آسان ہے نہ کچھ گرے گا نہ کچھ سپل ہوگا نہ کچھ سپوائل ہوگا نہ کچھ خراب ہوگا اور بکل ڈرائی سائک راشن ہے اور اس کو تیار کرنا بھی بہت آسان اور سہل ہے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں وہ سادگی بھی سکھاتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں اور سہولتیں بھی پیدا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں گویا ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے زندگی میں آسانی زندگی میں سہولت زندگی میں سکون سادگی سے ہے جتنی سادگی ہوگی جتنی سمپلسٹی زندگی میں رائج ہوتی جائے گی اتنی آسان ہو جائے گی اتنی سہل ہو جائے گی اتنی پرسکون ہو جائے گی اتنی کمفٹبل ہو جائے گی زندگی اور جان دشواریوں اور مشکلات سے چھوٹ جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی گردنوں سے وہ توق اتارنے کیلئے آیا ہم نے جو یہ مرصہ قسم کی اور ایک بنابٹی زندگی اختیار کر رکھی زندگی کوئی توق ہے جو گردنوں میں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لوگوں کو ان چیزوں سے آزاد کرتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کے نمونے زندگی کے اندر صرف سادگی نہیں آسانیہ بھی پیتا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم ان سنت کے نمونوں اور حدیث کے تعلیمات کو سیکھ کر یاد رکھ کے اللہ سعادہ لو زندگی اپنانے اور اللہ اپنی زندگیوں کو بے سکونیوں پریشانیوں مشکلات اور جھنجٹوں سے آزاد کر کے بڑی پر سکون متمین اور آسان زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان بے فضول اور بیکار لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت اور صلاحیتیں لگانے کی بجائے دین کی اشارت اور تبلیغ اور اس کی سمجھ اور فہم کے لیے اس سادہ زندگی میں اپنے اوقات لگانے کی توفیق عطا فرما گویاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سطو منگوائے اور سطو طلب کیے اور پھر سطو گھولے گئے اور آوی کیا کہتے ہیں کہ ہم سب نے یہ سطو کھائے ہم سب نے یہ سطو کھائے جملہ تو ایک ہے لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت نمونہ ہے یاد رکھئے گا جب کسی بھی معاشرے کے حکمران عمراء صاحب طاقت صاحب صلاحیت صاحب اقتدار اور اوپر والا طبقہ سادگی کا نمونہ فراہم کرے گا تو نیچے والا طبقہ اور فالورز جو ہیں وہ سادگی کی طرف مائل ہوگے اللہ سبحانہ تعالی یارحم اور راہمین تو نے اس معاشرے میں جو عزت دی ہے جو مال دیا ہے جو عوضے اور اقتدار دی ہے اللہ بہترین مظلون نمونوں کو اپنا کر اپنے ماتہتوں اور اپنے زیردستوں کے لیے بہترین نمونے رکم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ایسے نمونے رکم کرنے والا خوش نصیب بنا کہ ان کو اپنانے والے ہمارے لیے صدقہ اجاریاں بن جائیں یاد رکھئے گا جو نمونہ اوپر والا طبقہ حاکم اور صاحب اقتدار طبقہ جو نمونہ رکم کرتا ہے معاشرے کا ٹارگٹ اور معاشرے کا سٹائل اور سٹانڈرڈ وہ ہی بنا کرتا ہے آپ نے سادگی اپنائی پورے کا پورا لشکر پورے کے پورے مدینہ کے ساتھی سادگی کی زندگی کھاتے پیتے اوڑتے اپناتے ہوئے نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں ستو جیسی سادی خوراک کو تناول فرمانا آپ کی میزاج اور آپ کی شخصیت کا بہت سے رخ جو ہیں اس کے زاویے دکھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی ساتھ کی دوسری آپ کی آجزی آپ کی آجزی آپ کی انکساری آپ کے تکبر اور تفاخر اور گھومنڈ کے نفی آپ نے یہ رویہ کہیں دور سے نظر نہیں آتا بحسیت حاکم بحسیت حاکم کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو کھاؤں گا وہ نیچے والا طبقہ جو کھاتا ہے میں وہ نہیں کھاؤں گا یا میرا کھانا الگ ہوگا آج کے وہ کمرانوں کے کھانے دیکھیں وہ تو الگ سے پکتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے کورسز ہوتے ہیں اور پھر ان کو چکھنے والے الگ چکھتے ہیں اور کتنے مسائل اور کتنی مشکلات موجود ہیں جو نیچے والا طبقہ جو ساتھی مسافر سب کھا رہے ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں یہ آجزی ہے یہ انکساری ہے یہ تکبر کی نفی ہے یہ تکبر اور تفاخر کی ایک بہت خوبصورت نمونہ اور پھر ایک مساوات کا پیغام ہے ایک مساوات ایک برابری کا پیغام ہے کوئی اونچ نیچ کا تصور موجود نہیں ہے وہ جو نماز کی تربیت ہے مندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے یہ وہ نماز کی تربیت ان کے توام اور ان کے دسترخان میں بھی نظر آ رہی وہ صلاح کی تربیت جو ہے وہ ان کی زندگی کے ہر شبے میں جھلکتی بھی نظر آ رہی وہ بیٹھتے ہیں تو اکٹھے بیٹھتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں تو اکٹھے سفر کرتے ہیں وہ چلتے ہیں تو اکٹھے سفر چلتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو ایک جیسا کھاتے ہیں وہ پہنتے اورتے ہیں تو برابر یقصہ پہنتے اورتے ہیں یہ ہے وہ مساوات کا وہ برابری کا وہ ادل کا اور اونچ نیچ کے خاتمے کا تصور جو نماز باجمان سکھاتی اور پھر ذاتی زندگی میں رائج کرتی ہے ٹوٹل ایکوالٹی ٹوٹل ایکوالٹی اور پھر یہاں پر مل بیٹھ کر کھانے کا بھی طریقہ نصر آ رہا ہے مل بیٹھ کے کھانے سے ایک تو اتفاق ہے آپس کی محبت اور بھائی جارہ ہے مل بیٹھ کر کھانے میں کسی کی دلازاری نہیں ہوتی اور مل بیٹھ کر کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے مساوات کا جو درست ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے لیکن رزق اور خوراک میں برکت بھی ہوتی ہے اور سب آپس میں گھل مل جاتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ کھانے کا جو وقت ہے نا وہ بڑا ایک مسرور وقت ہوتا ہے پرکیف اور نشات والا وقت ہے اس وقت سب کا ملنا محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے آپس میں بانٹ کے کھانا کھانے میں بھی برکت دلوں میں بھی برکت محبت کو بھی برکت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اثر کی نماز پڑھی پھر کھانا کھایا ستو دناول فرمائے ساتھیوں نے بھی سات ستو کھائے اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا لیکن آپ نے بھی کھلی کی اور صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھ کر کھلی کی ستو کے بعد کھلی کا کرنا میرا خیال ہے جس نے ستو کھائے ہوں گے پھر ضروری اس بات کو سمجھے گا کہ ستو مو کے اندر ذرا لگ جاتے ہیں دانتوں میں باقی رہ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹپ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں بھار بات آپ کوئی اس چیز کا حساس نہیں ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر جہاں اور بہت سی حکمتیں ہیں بہت سی خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں وہاں پہ حفظانِ صحت کے بھی کتنے خوبصورت اصول ہیں ہماری صحت ہماری دانتوں کتنی پیاری ہیں یہ سنتیں ہماری دنیا بھی بناتی ہیں ہماری آخرت بھی بناتی ہیں ہمیں ایمان بھی سکھاتی ہیں ہمیں اسلام بھی سکھاتی ہیں ہمارے اعمال کو عبادت کا درجہ بھی بناتی ہیں ہمارے لئے اللہ کی محبت واجب بھی کراتی ہیں اور ہماری صحت کی بہترین حفاظت بھی کراتی ہیں اللہ ان سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں اُڈیل دے اللہ ان کو سیکھنے ان کو اپنانے کا شوق اور شغف اتا فرما دے اللہ صبح و شام کھانے پینے بودھ و باش نسیست برخواست سونا جاگنا اللہ ان اعمال کے مطابق اپنانے کی توفیق اتا فرما دے اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھا رہی ہے کہ ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں حدیث نمبر وان سکسٹی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور کہا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے گویا آپ نے چکنی چیزیں کھانے کے بعد وضو نہیں کلی کرنے کی تاقید فرمائی ستو کھانے کے بعد بھی آپ نے کلی کی ہاں جی اور پھر یہ بھی تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اندھا دھنگ پیروی کرتے تھے اور آپ کو کتنی کلوزلی اور کتنی منیوٹلی ابزرف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ان ابزرف نہیں جاتا تھا آپ نے کلی کی اور سب نے اس کلی کو نوٹس بھی کیا ابزرف بھی کیا اور پھر جو نوٹس کیا سنت میں اس کو فوراً سمعنا وعطانہ کر کے اپنا بھی لیا صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں کہ کلی کرنا کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن صحابہ اکرام کی زندگی کا طریقہ ارے ان کو وہ جلکہ ملاتا نا نزی اللہ عنہم ورزوان اس کا نسخہ سمجھ میں آ رہے ہیں حدیث پڑھ کے کہ نہیں سمجھ آیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورزوان کے لیول پر کیوں پہنچے تھے اللہ ان سے کیوں راضی ہوا تھا کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے عمل کلی کے عمل سے لے کر اپنی داڑی اپنا لباس اپنے ایک ایک زندگی کے طریقے کو باریکی سے سنت کے رنگ میں رنگنے والے تھے حدیث اور سنت کو سیکھنے کا شوق تھا سیکھ کر اپنانے کا شوق تھا صرف سیکھ کر جان کر اپنی علمیت میں اضافے کا شوق نہیں ہے یہ پتہ چل گیا کہ آپ کلی کرتے ہیں یہ دیکھ لیا کہ آپ کلی کرتے ہیں تو کلی کرتے ہوئے بن گئے اللہ ایسا علم الحدیث بنا دے اللہ ایسے خدیث کا علم اطاف فرما دے اللہ حدیث اور سنت کے رنگ میں اپنی زندگی کے خاکوں کے رنگ بھرنے کی توفیق اطاف فرما دے تو یہاں پر وہاں پہ ستوں کے بعد کلی کیوں؟ کیونکہ وہ دانتوں کے ساتھ لگے رہ جاتے ہیں اور یہاں پہ دودھ کے بعد کلی کیونکہ چکن آئی ہے پھر ہفزانے کی صحت کے اصول نظر آ رہے ہیں تو اگر ہم وضو اور کلی کے ہماملات دیکھ لیں گوشت کے کھانے کے بعد بکری کا گوشت یا چھوٹے جانوروں یا فرندوں وغیرہ کا گوشت کھانے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ کلی کرنے کی ضرورت ہے البتہ اونٹ یا بڑے جانوروں کا گوشت کھانے کے بعد کلی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ ہے ثابت ہے یہ مستخب ہوگی چکنائی والی چیزیں کھانے کے بعد اور ہمارے کھانے تو جتنے گوشت والے کھانے وہ نہاریاں اور حریسے اور پتہ نہیں وہ سب کیا ہیں وہ دودھ سے بہت زیادہ چکنائی رکھتے ہیں تو بہر کیف نماز سے پہلے کھانا کھانے کے بعد اور خصوصاً وہ کھانا جس میں چکنائی ہے کلی کرنا پسند دیتا ہے اور وہ جو تصور ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے ایسا کوئی تصور حدیث میں ثابت نہیں ہے باب نوہ فورٹی وان نیند سے وضو کرنا نیند ایک یا دو بار اونگنے یا جھونکہ لینے سے وضو ضروری نہیں ہے حدیث نمبر وان سکسٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس طوران اگر اسے اونگ آ جائے تو وہ سو جائے تاکہ اس کی نیند پوری ہو جائے کیونکہ اونگتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو وہ نہیں جانے گا کہ اپنے لئے استغفار کر رہے ہیں یا خود کو بہت دوہا دے رہے واقعی نیند کی حالت میں یا اونگ کی حالت میں انسان کو واقعی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں پہلے کہا گیا کہ جب نیند ہو جائے اور نیند سے تم اٹھو تو اپنے ہاتھ دھو لیا کرو کیونکہ تمہیں پتا نہیں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا اور یہی حالت نیند کی کیفیت میں ہوتی ہے کہ میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم موں سے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں تو لہٰذا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے میں اونگ آ جائے تو کیا کیا کرو پھر نماز کو جاری نہ رکھو گویا نماز کو جاری نہ رکھو اور سو جاؤ دو باتیں بتا چل رہی ہیں اگر نماز کے دوران اونگ آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا نماز جاری نہیں رکھی جائے گی گویا نماز کے دوران اونگ کا آنا نواقص الوضو میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اور اگلی حدیث میں بھی آپ اگر اگلی حدیث پڑھیں حضرت نصر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے دوران اونگلے لگے تو اسے سو رہنا چاہیے تاکہ نین جاتی رہے اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے تو ان دونوں احادیث میں جو بیسک بات بتائی جاری ہے وہ کیا ہے ایک بات تو یہ بتائی جاری ہے کہ اگر اونگ آ رہی ہو یعنی جسم تھکا ہے اصاب تھکے ہیں جسم تھکا ہے نیند کا غلبہ ہے ظاہر اونگ اسی شخص کو آتی ہے جس پر نیند کا غلبہ اور اس کی نیند نہیں پوری ہوئی بھی تو اس کو تاقید کی جاری ہے کہ اونگنے والا اپنے مو پر ہی آنکھوں پر چھینٹے مار کے اپنی نماز کو جاری نہ رکھے بلکہ کیا کرے اپنے جسم اور اپنا آنکھ کا حق دینے کے لیے سو جائے اور پھر فریش مشرور اور نشات کی حالت میں نماز پڑے سب سے پہلی بات جس کے علاوہ ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بھوک ہو اور دسترخان چن دیا جائے تو پہلے کھاؤ پھر نماز پڑو کسی کو رفعہ حاجت کی طلب ہو تو رفعہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑے اور جب کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے سو جائے اور پھر نماز پڑے اللہ یہ کہ وہ وقت نماز کا نکل رہا ہو وہ بات اور ہے لیکن اس سے بھی اور یہ جو میں نے آپ کو بات میں حدیث سنائی کھانے اور رفعہ حاجت اور نیند کے حوالے سے اس سے ایک بات بازے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دین قرآن حدیث اور سنت کے احقامات اور نمونے ہمارے جسم اور ہماری فطری خواہشات اور آرزوں کے مطابق ٹیلر کیے گئے اسلام اسلام دین فطرت ہے ہماری فطرت کے برخلاف احقامات موجود نہیں ہیں اور جو اسلام کی احقامات کو نہیں مانتا وہ گویا فطرت سے بغاوت کا باملہ کر رہا ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ فطرت کو اپنانا بہت آسان ہے اور دین کے احقامات سہل ہیں دین کے احقامات میں آسانی بھی ہے دین کے احقامات میں سہولت بھی ہے نرمی بھی ہے لچک بھی ہے قرآن نے بھی تو فرمایا ہے لا اقراحہ فددین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین کے احقامات ایسے جبر والے نہیں ہیں کہ تم پہ غیر فتمی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ تم پہ امپلیمنٹ کر دی جائے اور پھر آپ نے بھی فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے یہ چیزیں میں بار بار اس لیے ہائیلائٹ کرتے ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ بھی سمجھانا اور یہ بھی انٹروڈیوز کروانا اور یہ پہچان کروانی بھی بہت ہی ضروری ہے اور خود بھی یہ پہچان کرنی بہت ضروری ہے کہ ہمارا دین مشکل نہیں ہے ہمارا دین شدت والا دین نہیں ہے اگر ہم دین میں داخل ہوں گے اتقلو فسل میں کاف فک کریں گے تو اس میں کوئی مشکت نہیں ہوگی ہماری فطرت کے مطابق ہوگا اور صرف اپنے آپ کو اس دین کے حوالے سے نہیں لوگوں کو بھی یہ چیز سے ہن نشین کروانے ضروری اپنی تبلیغ اور دعوت کے دوران کہ اگر دین میں آوگے آج لوگ دین میں آتے دین کا رنگ اڑتے دین کا لبادہ اپناتے اور دین کے احکامات کو سیکھنے اور اپنانے سے خائف ہی اس نہیں ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل دین ہے اب پتہ نہیں کتنی مشکتوں میں پڑ جائیں گے یہ آسام دین ہے یہ سہل ہے یہ سکون کا ذریعہ یہ کمفٹ کا ذریعہ یہ فطریہ سلوبہ طریقے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اونگ جائے تو لہٰذا ایک بات تو واضح طور پر یاد رکھئے کہ نیند نعاسن نعاس کہتے ہیں سو جانے کو سونے سے وضو کا معاملہ کیا ہے کیا سونے سے وضو واجب ہے کیا مستحب ہے نعاس کہتے ہیں سو جانے کو اور نعاس اس سونے کو کہتے ہیں جو انسان لیٹ کر دراز ہو کے ایسا سوتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتی یہ اونگ سے فرق ہے اونگ میں ایک آرزی اسی تھوڑی دیر سے نیند کا ایک جھونکہ ایک جھٹکہ آتا ہے اور اونگ والا شخص دراز ہو کے لمبا لیٹا اور اپنے ہوش سے غافل نہیں ہوتا تو لہذا نعاس اس حالت نیند کی حالت کو کہا جاتا ہے جب انسان لیٹ کر دراز ہو کر سو جائے خواب وغیرہ کی کیفیت ہو اور خوش نہ ہو سونا چاہے تھوڑی دیر کیلئے ہو شارٹ نیپ کی شکل میں کیلولا وغیرہ کی شکل میں یا زیادہ دیر کیلئے ہو جاہے دن کا ہو چاہے رات کا ہو چاہے اکیلے ہو چاہے کسی ازواج کے ساتھ ہو سونا بخرحال نواکس الوضو میں سے ہے سونے کے ساتھ ہر حال کے سونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو واجب ہو جاتا ہے اونگ کے حوالے سے مباحثہ البتہ موجود ہے حضرت ابن عواز رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ہوتا اور میں اونگ جاتا اور آپ میرے کان کو پکڑتے یعنی مجھے جگاتے لیکن میں وضو نہیں کرتا یعنی نماز کے لئے میں وضو نہیں کرتا میں سو جاتا میں اونگ جاتا میں جب سو رہا ہوتا یعنی یہ بھی نماز کا وقت آنے والا ہوتا آپ میرا کان پکڑتے اور ہلکہ سے مرور تے میں جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں حضرت عبداللہ بن عواز نے فرمایا تھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر قیام کی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا اور میں آپ کی بائیں جانب کھڑا تب بھی تو نبی نے کان پکڑا تھا ہاں پھر ایک اور بچے کا بھی جب انہوں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عبی کا جملہ سنایا تھا تو عبداللہ بن عبی نے انکار کر دیا تھا تو قرآن کی آیات نے اس بچے کے سچ کی تصدیق کی تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے کان کو پکڑ کے کان تھا لڑکے کا کان سچ کہتا تھا تو یہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے بچوں کا کان پکڑنا اور اس کو ہلکا سا ہلانا اور حرکت دینا یہ آپ کی محبت اور شکفت کا سا طریقہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوستی اور کرب اور ایک فرینکنس کا سا طریقہ ہے تو آپ کا ایک بے ساختہ سا فرینکنس کا اور دوستانہ سا طریقہ جو ہے یہ سب آپ کی آجزی ہے آپ کی انکساری ہے آپ کی تکبر کی نفی اور بچوں سے محبت اور شفقت اور ان کے دوستانہ محول رکھنے کا طریقہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالے سے حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ رائے موجود ہیں کہ وضو اگر کوئی شخص انگتا ہے اور غیر مستغرق ہے یعنی وہ غرق نہیں ہوتا بے ہوش نہیں ہوتا اور ہوش نہیں جاتا اور ہلکی سی انگ آتی ہے شرط یہ کتاب میں آپ جو لفظ پڑھیں گے غیر مستغرق یعنی نیند میں غرق نہیں ہوا تو اس کے لئے وضو واجب نہیں ہے حضرت ابن عباس کے سوالے سے یہ بات واضح ہو گیا کہ جو شخص ہلکی سی انگ کی کیفیت میں رہتا ہے اور وہ نیند میں غرق نہیں ہوتا اس کے لئے وضو واجب نہیں ہے لیکن ابن منظر حضرت ابن عباس رضی اللہ انہی سے ان کے آنے پر وضو کے واجب ہونے کا حوالہ بھی دیتے ہے ابن منظر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انگے اور اس حالت میں انگے حدیث کے الفاظ ہیں خوفقہ اس حالت میں انگے کہ اس کا سر جھک جائے اس حالت میں انگے کہ اس کا سر جھک جائے یعنی اس کی تھوڑی سینے کے ساتھ لگ جائے تو ایسے انگے سے یعنی سر ایک ہوتا ہے انگ بیٹھے بیٹھے انگیا اور ایک ہوتا ہے کہ انگ میں سر کا جھٹکا لگا اور سر بھی نیچے ہو گیا اور تھوڑی سینے سے لگ گئی یہ خفقت کی قیفیت ہے تو ایسے انگنے سے جس میں سر بھی جھک جائے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو واجب ہو جائے یہ دوسری رائے لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ واقعہ میں بتاتے کہ صحابہ اکرام عشاء کی نواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے لیے منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ گفتگو میں ملوث تھے اور آپ اس میں مصروف تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے میں تاخیر کر دی صحابہ اکرام عشاء کی نواز کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور کیفیت یہ تھی کہ وہ سو گئے اور ان کے سر بھی جھک گئے یعنی وہ کیفیت جو حضرت ابن عباس نے اوپر کہا کہ اگر کسی کا سر ان کی حالت میں جھک جائے تو اس کے لیے وضو آجب ہے تو حضرت انس نے فرمایا کہ وہ صحابہ جو نماز کے منتظر تھے وہ انگ آگئی ان کو وہ انگ نے والے ساتھی اٹھے اور انہوں نے نماز ادا کی اور انہوں نے وضو نہیں کیا گویا اگر اس سارے کے سارے تبصرے کا لوبے لباب لیا جائے تو یہ لوگ چونکہ مسجد میں بیٹھے تھے تو حوالہ صرف انگ نے کی حوالے سے جو موجود ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نمازی مسجد میں بیٹھا ہو بغیر ٹیک کے بیٹھا ہو اور بغیر ٹیک کے بیٹھنے والا یہ مسجد کا نمازی اگر یہ اونگ جائے چاہے اس کا سر بھی جھک جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ صرف خاص اس مسجد کے نمازی کے لیے جو بے ٹیک کے اونگ تا ہے یہ اس کے لیے ماملہ ہے لیکن اس کے علاوہ اگر اونگ آ جائے تو غرق ہونے کی کیفیت کے بارے میں چونکہ اندازہ نہیں ہے اور یہ معاملہ چونکہ ایک مشتبی سا معاملہ ہے تو وہ بچ گیا جس نے اپنے دین کو بچا لیا تو بہتر یہ ہی ہے کہ اونگ کے آ جانے کے بعد حدیث نمبر 42 حدیث نمبر 163 حضرت نس رضی اللہ تعالی انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علی 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 کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علی 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 کی یہ سنت آپ سے پہلے ایک سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے بھی تازہ وضو کرتے تھے اور آپ حد تل امکان یہ بھی تمام کرتے تھے کہ آپ ہر وقت بھی باب وضو رہیں اصل میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے وضو کی کتنی فضیلتیں بتائیں ہیں کہ یہ گناہوں کے جھارنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ بنتا ہے قرآن نے وضو کی فضیلتیں بتائیں ہیں حدیث نے وضو کی فضیلتیں بتائیں ہیں تو وہ جو سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے حدیث کے خزانے کی شکل میں امت کے افراد کے لیے وہ فضائل کا علم چھوڑ گئے آپ ان فضائل کو سمیٹنے کے لیے خود سب سے زیادہ حریص تھے جو فضائل آپ نے امت کے لیے حدیث میں چھوڑے ان فضائل اور ان فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں اور خبِ الٰہی کو سب سے زیادہ اور اس بخششِ الٰہی کو سب سے زیادہ تو سمیٹنے کے حریص آپ خود تھے تو اس حرس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو پر تازہ وضو فرماتے اور آپ ہر وقت با وضو رہنے کا احتمام کرتے صحابہ نے یہی کہا کہ آپ تو تازہ وضو کرتے تھے حضرت انس نے فرمایا کہ ہم تو ہمارے لیے تو ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا جب تک حدث نہ ہو جائے یعنی وضو جب تک ٹوٹ نہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے میں نظر آتے ہیں با وضو رہنے کی کوشش اور احتمام بھی نظر آتے ہیں لیکن حجت الودا کے موقع پر یعنی اس کو آپ سنت موقعہ نہ سمجھنے اس لیے دوسرا واقعہ جاننا ضروری ہے فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہوئے دیکھا لیکن جس دن مکہ فتح ہوا میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا آپ نے دوسری نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا یہاں تھا کہ آپ نے بہت سے نمازیں پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہر نماز کے لیے تازے وضو کی سنت کو نہ دہرانے کی وجہ پوچھیں یعنی کیا آپ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو میں نے ہمیشہ ہی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے ہوئے دیکھیا اور آج میں نے آپ کو ابزورف کی ہے اور آپ ایک ہی وضو کے ساتھ بہت سی نمازیں ادا کرتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے رکھ کر دیکھیں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگا کتنا بغور مطالعہ کرتے حالانکہ ہر وقت ساتھ تھے ہمارا تو حدیث اور سنت کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ بھی نہیں ہے پھر ہم کتنے شوق اور شغف سے حدیث اور سنت کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا بغور مطالعہ ہوتا تھا کتنی باریک بینی سے مشاہدہ ہوتا تھا اور اس قرب سے کتنا زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور پھر جہاں پہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو سوال بھی فوراں کر کے امت کے لیے اس کی وضاحت کا نمونہ فراہم کرتے میں نظر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ عمل میں نے دانستہ کیا ہے تاکہ امت کے لیے یہ سنت موقعہ نہ ہو جائے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے یہ ہے نرمی یہ ہے لچک سنت کی تعلیمات میں بھی آپ کو بتا ہے کہ سنت موقعہ کا درجہ جو ہے وہ فرض اور واجب کے بعد آتا ہے اور اس کو ترک کرنے کا تصور بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس لیے کہ سنت سے کہیں یہ موقعہ نہ ہو جائے سنت میں کہیں یہ موقعہ سنت نہ ہو جائے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے تو آپ نے باز اور بسہ اوقات آپ نے دانستہ ایک نماز دو نماز ہیں یا ایک سے زائد نماز ایک ہی وضو کے ساتھ ادا کی حالانکہ آپ پسند فرماتے تھے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں حدیث کے اقامات اور سنت کے نمونوں میں ہر ہی ریکوائرمنٹ کسی بیمار کو کسی مجبور کو کسی کام والے کو کسی دھندے والے کو کسی ڈیوٹی والے کو سب کو کیٹر کیا کیا اور اس کو سنت موقعہ محض اس لیے نہیں بنائے گا آپ کی حدیث کے واقعات اور بھی تو آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آپ اسواق کرنے کو کتنا پسند کرتے تھے اور آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اگر اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتا کہ امت پر یہ حکم شاک ہو جائے گا تو میں امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ کیا کریں ہر وضو کے ساتھ میں سواق کریں اسی طرح میں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں لوگ جمع ہوئے آپ نے آپ نے قیام اللیل بات جماعت ادا فرمائی پھر دوسرے دن کچھ حوائیات میں تیسرے اور چوتھے دن کا بھی تذکرات ہے لیکن پھر آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانستہ باہر نہیں نکلے تھے کیونکہ یہ قیام اللیل رمضان کا سنت موقعہ نہ ہو جائے تو یاد رکھئے گا نہ قرآن میں تشدد ہے اور نہ ہماری فطری معاملات کو کیٹر نہ کرنے کا طریقہ ہے اور نہ ہی حدیث اور سنت کی تعلیمات میں کسی قسم کا تشدد ہے اور یہ خوف کو ذہن سے خورج کے نکال دیجئے کہ اگر ہم نے حدیث پڑھنی شروع ہو گئی یا ہم حدیث پڑھنے لگے تو شاید ہم متشدد بن جائیں گے یا ہماری زندگی کے اندر کوئی فنانٹسزم یا کوئی بہت زیادہ ریجڈٹی آ جائے گی ایسا تصور موجود نہیں ہے اللہ ہم اس کی نرمیوں کو سیکھنے سمجھنے اپنانے اور لوگوں کو اس سے متعارف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے حدیث نمبر باب نمبر فورٹی تری اپنے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا قبیرہ گناہ ہے قبیرہ گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس پر عذاب کی وعید کا تذکرہ ہو تو یہاں پر حدیث میں عذاب قبر کی وعید کا تذکرہ سنایا جا رہا ہے گویا اس سوالے سے اس کو قبیرہ گناہ کہا گیا حدیث نمبر وان سکسٹی فور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو وہاں دو آدمیوں کی آوازیں سنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ کے پاس سے گزرے اور ہمیں پتے کہ مکہ اور مدینہ میں بنیادی طور پر جو باغ تھے وہ کھجوروں کے باغ تھے اور یہ کھجوروں کے باغ یہ ان کی زراد بھی تھی یہ ان کی فکر معاش بھی تھا یہ ان کی روزی بھی تھی سب کچھ بنیادی طور پر یہ کھجوروں کے باغ تھے اور بڑے کسرس سے باغ مدینہ میں تو خاص طور پر یہ کھجوروں کے باغ موجود ہے تو آپ کسی باغ کے فاسے گزرے دو آدمیوں کی آواز سنی یہ کیا زندہ آدمی ہے جن کی آواز سنی دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس وقت آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا پھر فرمایا ہاں بڑی ہی ہے یعنی پہلے آپ نے کہا کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے جس پر ان کو یہ نہیں چھوٹے چھوٹے عمل ہے جن پر دیا جا رہا لیکن پھر ساتھ ہی آپ نے کہا کہ نہیں چھوٹی نہیں ہے بڑی ہے کہیں تم یہ نا سمجھو کہ عمل چھوٹا ہے اور ایکٹیوٹی چھوٹی ہے تو گناہ بھی صغیرہ نہیں گناہ بڑا کبیرہ ہے آپ نے فرمایا ہاں بڑی ہی ہے ان میں سے ایک تو پشاب سے احتیاط نہیں کرتا گویا آپ نے ڈریکلی جس چیز کو بڑی کہہ دیا وہ گناہ کون سا ہے وہ خود بزاتے خود کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں اللہ قرآن میں جس چیز کو کانہ خط ان کبیرہ کہہ دیتے ہیں وہ گناہ کسی اور طریقے سے اخذ کر کے اس کو کبیرہ نہیں اس پر ڈریکلی یا کسی گناہ کو ہو بن کبیرہ خط ان کبیرہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ ڈریکلی کبیرہ گناہ لے پل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں گناہ کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک تو پشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ یعنی ایک فریش شاخ منگوائی اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا آپ سے عرض کیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوگی ان دونوں پر عذاب کم رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باہ کے پاس سے گزرے اور وہاں پہ آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی اور آواز میں کیا سنایا گیا کہ ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے یہ آواز صرف آپ نے سنی آپ کے ساتھ والے ساتھیوں نے نہیں سنی کیونکہ اگر ساتھ والے ساتھیوں نے سنی ہوتی تو وہ یہی کہا جاتا کہ ہم سب نے آواز سنی حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا یہ آواز قبر کے آواز عذاب کی آواز خالصتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی اور پھر آپ نے اس کا تعرف اور اس کا بیان ساتھیوں کو کیا یہ بات آوازیں توار پر جانتے ہیں کہ انبیاء ایمان بالغیب کی منزلیں تہ کر چکے ہوتے ہیں ایک عام انسان کے مقابلے میں ایمان بالغیب کی منازل وہ بہت ابتدائی سٹیج پر تہ کر چکے ہوتے ہیں ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور نبی کے ایمان کو زیادہ مضبوط کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ نبی کے زندگی کے مراحل ان کی زندگی کے دشواریاں اور ان کی زندگی کے ایکٹیوٹیز اور ساری سرگرمیاں ایک عام انسان سے بہت زیادہ مشقت طلب ہیں بہت زیادہ تکلیف دیں تو ان کے لیے ایمان کی زیادہ پختگی اور ایمان کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے تو وہ جو ایمان بالغیب کے مراحل تو پہلے ہی تہ کر چکے ہیں ان کے ایمان کو پہلے سے اور زیادہ مضبوط اور ثابت کرنے کے لیے ان کو غیب کی کچھ چیزیں ان کا مشاہدہ کروا دیا جاتے ہیں دکھا دی جاتی ہیں سنا دی جاتی ہیں محسوس کروا دی جاتی ہیں جیسے حضر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالی خود کلام فرماتے تھے یہ ان کے ایمان کو مضبوط ظاہر ہے جیسے اللہ خود کلام فرمائے گا اس سے کیا ہے اس سے اس کے وہ غیب کا پردہ اٹھے گا نا تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کبھی جنت دکھائی گئی کبھی جہنم دکھائی گئی پھر شبہ محراج کے موقع پر جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے اور اس طرح کے مشاہدات بھی کروائے گئے یہ آپ کے اور انبیاء کے ایمان کی پہلے سے زیادہ پختگی اور اضافے کے لیے انبیاء کے ساتھ کیا گیا اور دوسری اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ وہ نبی جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یا سنیں گے یا محسوس کریں گے جب ان کی زبان ایک بشر کی زبان سے لوگوں تک بات پہنچے گی تو وہ ایک ڈیفرنٹ پورٹل سے آئے گی ایک ڈیفرنٹ ذریعے سے آئے گی اور وہ بھی امت کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنے گی تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کی آوازیں سنائی گئیں دو قبروں میں دو اصحاب القبور کی آوازیں سنائی گئیں یہاں سے عذاب قبر کے برحق ہونے کا جواز بھی ملتا ہے یہ یاد رکھئے کہ قرآن کی کسی آیت سے کسی صورت کسی آیت کہیں پر بھی قرآن کی حوالے سے قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ملتا ہاں حشر کے دن پلسرات کے عذاب جہنم کے عذاب یا جنت کے انعامات یا موت کے وقت کی تنگیاں ان سب کی رودات تو قرآن میں ہے لیکن صرف قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے انڈائریکلی انڈائریکلی قرآن کے کچھ مقامات پر جہاں پر یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ فیرعون کی قوم کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے اس بات کا جواز اور انشاءاللہ قرآن کی تفسیر میں جب یہ آیات آئیں گے تو میں وضاحت کروں گی یورزونا وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام جہنم کی آگ پر حالانکہ بھی حساب کتاب نہیں ہوا جہنم جنت جو ہیں اس میں لوگوں کو والد نہیں کیا گیا لیکن ان کا یہ تذکرہ کہ وہ پیش کیے جا رہے ہیں قیامت کے دن اور حساب اور یوم الجزا سے پہلے اس بات کا تصور ملتا ہے کہ ان کو عذاب قضب عالم برزخ کے عذاب سے دو چار کیا جا رہا ہے بہرحال اس کے علاوہ قرآن میں اور کہیں ڈائریکٹ تذکرہ موجود نہیں البتہ حدیث کے ذریعے وضاحت سے وہ قبر جو میں اور آپ کتنی دفعہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہیں وہ قبریں جو میں اور آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں اس قبر کی وضاحت سے ساری روداد عذاب حالات ہیپننگز کو حدیث کے ذریعے کھول کے ایک سین اور نظارے کی شکل میں ایک ریل کی شکل میں پیش کیا گیا یہ حدیث سنی میں سے ایک ہے کوئی یہاں سے عذابِ قبر کے برحق ہونے کا تصور ملتا ہے اللہ حمان اس وحشتی قبری اللہ حمان اس وحشتی قبری ربنا وقین عذاب القبری ربنا وقین عذاب القبری ربنا وقین عذاب القبری اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبری جن کو ہم اتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں وہ قبرستان وہ فوج حدگان کے آباد شہر جن کو ہم کتنی دفعہ پاس سے گزر چکے ہیں اللہ وہ قبریں جن میں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کتنے عزیزوں کو دفنا بھی چکے ہیں اپنے قریب والوں کو اپنے محبوبوں کو ان کی حوالے کر بھی چکے ہیں اللہ ان قبروں کا تقویٰ اور فکر اتا فرما اللہ اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ایسے عمل کرنے اور سیکھنے والا بنا دے کہ اس قبر کے گھڑے کو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے والے بن جائیں اللہ ہمارے فوج حدگان کی قبروں کو ڈھنڈا کر دے اللہ منور کر دے اللہ موتر کر دے اللہ کشادہ کر دے اللہ پرسکون کر دے اللہ ہمارے فوج حدگان اللہ اللہ جن کو ہم نے تیری رحمتوں کے حوالے کر دیا اللہ ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما دے اللہ ان کو جنت میں اللہ ان کو جنت میں سے جوڑے اور جنت میں سے لباس اور جنت میں سے بچھونے اتا فرما دے اللہ ان کی قبروں کی طرف جنتوں جنتوں کی کھڑکیاں کشادہ کر کے دراز فرما دے اللہ ہمارے نصوہ شتی قبری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا آپ نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو اور جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم رو زیادہ اور ہسو کم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی بھی فرمایا تھا نا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفنان نہ چھوڑ دیں گے تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے درخواست کرتا کہ ان کو قبر کے عذاب کی آوازیں سنائی جائیں کہ میں نے یہ درخواست صرف اس لیے نہیں کی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اگر تم نے ایک دفعہ وہ آوازیں سن لی اللہ مآلہ سبحانہ تعالی قبری کہ تم میں سے کسی نے یہ آوازیں ایک دفعہ سن لی تو تم اپنے مردوں کو دفنان نہیں چھوڑ دو گے اور یہ وہ آواز ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فوج شدہ کو جب میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا تو اس کے عذابِ قبر سے چیخنے اور اس کی آوازیں اللہ سبحانہ تعالی کی سارے مخلوق سنتی ہیں سوائے جن و انس کے وہ دو مخلوق جس کو اللہ نے اختیارِ عمل دیا ہے نا جن کے لیے اللہ نے فرمایا عملہ جس کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیج ہے وہ نہیں سنتی اس کے لیے تو یومنونہ بلغیب ہے اس کے لیے تو یومنونہ بلغیب رکھا گیا اس کے لیے تو وہ برزخ کا پردہ اٹھایا نہیں گیا لیکن اس کے علاوہ باقی جن کے لیے امتحان گاہ نہیں ہے وہ ساری مخلوق سنتی ہیں اور آوازیں یقینہ نہیں ہوتی ہیں ضروری ہوں گے اس عذابِ قبر میں آپ دیکھیں کہ وہ فرشتے جو حدیث بتاتی ہے کہ عذابِ قبر کے لیے جو فرشتے اس میت کے اوپر مسلط کیے جائیں گے وہ کون سے فرشتے ہیں وہ اندے بھی ہوں گے اور وہ بیرے بھی ہوں گے وہ سنیں گے بھی کچھ نہیں اس کی چیخ کے آواز سنیں گے بھی نہیں اس کا تڑپنا دیکھیں گے بھی نہیں اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو عذاب کا جو حکم دیا جائے گا وہ ضب دیتے پیہ ہم دیتے چلے جائیں گے کیونکہ نہ وہ شخص کا تڑپنا دیکھیں گے نہ اس کی عذیت کا مشاہدہ کریں گے اور نہ اس کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچیں گے اللہ ہمیں ایمان بالملائکہ عطا فرما دے اور اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے کہ اس منکر اور نقیر سے ملاقات کا یقین آ جائے اللہ عذابِ قبر کے فرشتوں کی یاد ذہنوں میں راسخ ہو جائے اللہ قیامت کے وہ دو فرشتے سائق اور شہید اللہ ہماری ذہنوں میں راسخ ہو جائے اللہ ان سے ملنے اور اللہ ان سے حسن معاملات کروانے کی کوشش کرنے والے خوش نصیب بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا اور یہ دو باتیں آت رکھے گا ان دو باتوں کو بہت ہی ضروری جاننا اور ان سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ تو وہ دو باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کو اپنے کانوں سے سنا دی گئی اور سنائی کس تھی گئی تھی امت میرے اور آپ کیلئے سنائی گئی تھی تو جن باتوں پر عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سن لیا اور آپ اس صادق اور امین ہے آپ نے پوری امانہ سے وہ چیز ہم تک پوری صداقت سے پہنچا دی ان سے تو اشتناب بہت ضروری یہ دو چیزیں کونسی ہیں پشاپ کے چھینٹوں سے بچنا گوئے آوازے طور پر یہ بات پتا چل رہی ہے کہ پشاپ اور پشاپ کے چھینٹیں نجس ہیں ہمیں یہ پتا چلتا چاہے وہ سوئی کے سوئی کے آگے والے نوک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں پشاپ کے چھینٹیں نجس اور ناپاک ہیں جہاں ان سے بچنا ان سے اشتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طریقہ میں نظر آتا ہے کہ جب آپ سفر پر جاتے تو تو اپنے ساتھ برچی لے جاتے تھے اور آپ نے حدیث کے ذریعے تعقید بھی فرمائی ہے کہ سخت زمین پر پشاپ کرنے سے پرہیز کرو تو لہٰذا یہ اسی سے پرہیز کے لیے یہ برچی کا ساتھ لے جانا اور دوسرا عمل چغلی کھانا دوسرا عمل چغلی کھانا حدیث میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ منبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان سے چغل خور کو دیے جانے والے شخص کے عذاب کا تذکرہ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تصدیق کے لیے حدیث میں فرما دیا کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کی قبر بھی کیا ہے جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن گئی اس کا تو عذاب کا ذریعہ اس کا آغاز تو گویا اس کی موت کے بعد ہی ہو گیا چغل خور کے اور پھر بعد میں کوئی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اور جو جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنمی ہے تو یہ چغلی کس کو کہتے ہیں چغلی ایک خاص قسم کی غیبت ہے چغلی ایک خاص قسم کی غیبت ہے وہ غیبت جس کے پیچھے دو لوگوں کو آپس میں لڑا دینے یا دو لوگوں کے درمیان فتنہ فساد اور جھگڑا ڈلوانے کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ چغلی جو کیسی گرز اسی نیت سے جائے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈلوانے گویا فتنے فساد لڑائی اور جھگڑے اور صلح کے اختتام کی نیت سے کی جانے والی غیبت چغلی ہے غیبت بزاتے خود کیا ہے کبیرہ گناہ ہے وَلَا يَعْتَبْ تمہیں باز باز کی غیبت نہ کریں تو جو لاکھ کا ارتکاب ہے وہ تو بزاتے خود کیا ہے وہ تو کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ اِنَّمَا لَا مَالُو بِن نیات بھی تو ہوتا ہے وہ غیبت جو لڑانے اور فتنے فساد اور صلح کو برباد کرنے کی نیت سے کی گئی وہ غیبت کیا ہے وہ چغلی ہے یاد رکھے گا چغلی میں ایک نہیں بہت سے کبیرہ گناہوں کی امیزش ہے یہ اکیلہ واحد گناہ نہیں ہے اس میں غیبت بھی ہے اور اکثر اکثر ماکوں پر اس غیبت میں جھوٹ اور بہتان تراشی بھی ہوتی ہے لڑانے کیلئے خود سے کوئی جھوٹ تراشا جاتا ہے کسی پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے پھر اس کے پیچھے کر کے غیبت کی جاتی ہے اور پھر نیت لڑانے کی ہے گویا فتنے فساد کی اور لڑائی جھگڑے اور صلح کو ختم کرنے کی تو دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے کمپاؤنڈ گناہ موجود ہیں نام چھوٹا سا ہے چے غین لام یہ چغلی چھوٹا سا لفظ ہے لیکن مرقب ہے اتنے بڑے بڑے قبیرہ گناہوں کا جھوٹ بہتان الزام تراشی تومت غیبت فتنہ فساد جھگڑا اور صلح کا احتتاہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بزاتے خود کبیرہ گناہ غیبت بزاتے خود کبیرہ گناہ فتنہ فساد بزاتے خود مومنوں نہیں منافقوں کا طریقہ وہ کلمہ گو ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے فتنہ فساد نہ کرو کہتے ہیں نہیں ہم تو اسلاح کرے ہیں اللہ نے کہا یہی فساد نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں تو منافق کی صفت ہے کہ وہ فتنہ فساد اور جھگڑا کرواتے ہیں صلح کا معاملہ خراب اور بگاڑ کرنا بزاتے خود کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قرآن تو کہتا ہے وصل ہو خیر آپ اس میں صلح کرنا بہترین چیز ہے اور صلح کو برباد کرنا کیا ہوگا وہ شر ہوگا اور حدیث بھی تو بتاتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہیں کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو روزے سے اور نماز سے بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھرمائیے بتائیے یہ تو حریص ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو روٹے وے لوگوں میں صلح کروا دینا یہ اتنا پسندیدہ افضل عمل ہے دو روٹے وے لوگوں میں صلح کروا دینا یاد رکھے گا جھوٹ منع کیا کیا ہے لا ہے جھوٹ جھوٹی بات سے اشتناب کرو جیسے شراب سے اشتناب جیسے بتوں سے اشتناب کا حکم ہے ویسے جھوٹ سے اشتناب کا حکم ہے لیکن جھوٹ صلح کے لیے جائز ہو جاتے ہیں کانا پوسی کرنا کانوں میں بات کرنا قرآن کا منع کردہ حکم ہے لیکن صلح کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے تو صلح اتنی پسند دیتا ہے وہاں لڑائی اتنی ناپسند دیتا ہے کیا میں تمہیں وہ عمل بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے آپ نے فرمایا دو روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اپنے دین کو اور گھر کے دین کو گلو گلزار بنا دوگے اگر صلح کروا دوگے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کر کے معاشرے کو گلو گلزار بنا دوگے اگر صلح کروا دوگے ابراہم نے فرمایا لیکن دو لوگوں میں جھگڑا ڈلوا دینا مونڈ دینے والا کام ہے دو لوگوں میں جھگڑا یا لڑائی ڈلوا دینا مونڈ دینے والا کام ہے اور آپ نے فرمایا یہ بالوں کو نہیں یہ دین کو مونڈ دیتا ہے گھروں میں رشتوں میں ناتوں میں اداروں میں معاشرے میں تنظیموں میں کسی سطح میں لڑائی پھوٹ جھگڑا فتنہ فساد کریئٹ کر دینا دین کا جنازہ اٹھا کے دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے آپ کو بتا نا بدترین عمل میاں بیوی کے درمیان چگلیاں کرا کرا کے لگائی بجھائی کر کے ان کے اپس کے تعلقات کو بگاڑ دینا یہ چگلی کتنی ناپسند دیتا ہوگی ہے اللہ آج حفاظت لسان کی توفیق کتاب فرما دے تو لہٰذا اس حدیث کے حوالے سے ایک تو نجس اور ناپاک چیزوں اور پشاب سے بچنے کا احتمام کرنا ہے پاکی اور تہارت کا بھرپور احتمام یاد رکھنا ہے چگلی غیبت جھوٹ بہتان تحمد فتنہ فساد سلح کے خاتمے والے ہر عمل سے پرہیس کرنا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ لا یو خب الفساد اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ فساد کو پسند ہی نہیں کرتا قبر کے عذاب سے بچنے کیلئے ان سارے رویوں ان سارے عامال کو یاد رکھ کر خود بھی ان سے اجتناب اور پرہیس اور قسرت سے اس عذاب سے بچنے کی فکر اور معمول میں اس کی دعا ربنا وکن عذاب النار اللہ مانس وحشت گبری ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انت الوحاب ہاں چکتتام سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے عذاب کو جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیاں لگوائی آپ نے ایک شاخ منگائی اور آپ نے اس شاخ کو دو ٹکڑے کیا اور ایک شاخ کا ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسری شاخ کا ٹکڑا دوسری قبر پر لگایا اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا دونوں قبروں کے اوپر وہ شاخ کے ٹکڑوں کو گاڑنے کے بعد کچھ قبریں ہوتی تھی نا مٹی میں گاڑنا ممکن ہوتا ہے پکی قبروں میں تو شاخ کو گاڑنا ہی ممکن ہوتا گویا حیات تیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیات میں قبریں کچھی رکھی جاتی تھی آپ نے ان شاخ کو ان قبروں میں گاڑا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا صحابہ اکرام آپ جو بھی عمل کرتے تھے ابزور بھی کرتے تھے اور اس کی وجہ بھی دریافت فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کے دریافت کم رہے گا یہ بس اوقات ایک مس کنسیپشن کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خوش نہیں ہو جائیں گی ویدر آف نہیں کر جائیں گی مرجہ نہیں جائیں گی تب تک ان کو عذاب کم ہو گا یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ تہنیوں کا لگانا یہ پتوں کا لگانا یا ان پتوں کا آپ کو پتہ نہ کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد اور سنا کرتی ہے یہ پتوں کا لگانا بزارت خود باعث برکت ہے یہ شاخوں کا یہاں پہ ٹھوکے جانا باعث مغفرت نجات ایسا معاملہ نہیں کہا گیا ایسا معاملہ نہیں کہا گیا ان پتوں کا وہاں پر ہونا اور ان کی تسبیحات بھی نجات کا ذریعہ نہیں تھی نہ ان پتوں کا وہاں پہ ہونا یا اس تہنی کا موجود ہونا وقشش کا ذریعہ ہے اگر ہوتی تو آپ اس کی نشانت ہی فرماتے اصل میں آپ اس لئے بتاؤ کہ اسی واقعے کو جواز بنا کر میت کی اوپر پھولوں کی چادر قبرستان میں قبروں کی اوپر پھولوں کی چادر پھول لگانا قبروں کے اوپر درخت لگانا قبروں کے اوپر اگربتیاں لگانا قبروں کے اوپر وہ جارو کل کی چادریں چڑھانا اور اس قسم کی بہات سی چیزوں کا یا قبروں کے اوپر پودے یا درخت لگانے کو اس میت کی آزادی قبر کے نزاد سے قبر کے عذاب سے اس کی نجات اس کی باکشش یا ان درختوں کو لگائے جانے والے درختوں کو اس کے قبر کے تھنڈے اور سایادار کرنے کا ذریعہ بننے کا تصور اخترا کیا گیا حالانکہ ایسا تصور موجود نہیں اسی حدیث کو کوٹ کر کے یہ سارے تصورات اخترا کیے گئے ہیں حالانکہ ایسا کوئی تصور موجود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں ٹہنی کی شاخ یں جو وہاں پہ گاڑی اور رکھی تھی یہ صرف وقت کی میاد کے تعین کے لئے تھی آپ نے اس قبر پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کی آوازیں سننے کے بعد ان کے لئے بخشش کی دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میری اس دعا کی بنیاد پر ان کے لئے مجھے امید ہے کہ بخشش یا ان کے عذاب قبر کی کمی اس وقت تک رہے گی جب تک یہ شاخیں کملا یا مرجھا نہیں جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کا اثر عذاب کو ٹالنے کا جتنی دیر ذریعہ رہے گا اس عذاب کے ٹلنے کی میاد کے تعین کے لئے یہ کہا تھا کہ میرے بخشش کے عذاب کی بنیاد بخشش سرسبز رہیں گی گویا یہ صرف وقت کے تعین کے لئے تھا ان شاخوں کا بزات خود بخشش کا ذریعہ یا وسیلہ بننے کا تاثر موجود نہیں تھا اور بات بھی سمجھ جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا بھی ایسے قبیرہ گناہ کرنے والوں کی ہمیشہ سے ٹالنے کا ذریعہ نقی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاد بتا دی کہ جتنی دیر میں دعا کر گیا ہوں وہ صرف اتنی ہی دیر ان کی دعا تلے گی جتنی دیر یہ شاخیں سبز رہیں گی جب یہ شاخیں خوش ہو جائیں گی تو پھر ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ اللہ کے حکم اللہ کی مرضی اور عزاز سے ویسے ہی دو چار ہو جائے گا گویا قبر پر بخشش کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی فوج شدگان کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا تصور پتا چل رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا کی قبولیت کا تصور پتا چل رہے اور ساتھ یہ بھی پتا چل رہے کہ یہ گناہ کتنے بڑے کتنے کبیرہ ہے اللہ سبحانہ تعالی فکر آخرت کرنے سنت اور حدیث کو پڑھ کرنے اختراب بازی اور افتراب بازی سے پرہیس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے